شریعت اسلامیہ میں کسی بڑے سے بڑے انسان کی پیدائش یا اس کی موت سے ایسی کوئی جذبی نہیں ہے کہ پیدا ہونے پر ثواب سمجھ کر سالگی راہ منائی جائے ہر سال عید اور جشن منایا جائے یا مرنے پر غم ماتم اور دکھ کی مجلسیں قائم کی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار انبیاء کے اس دنیا پر آنے کی طلع دی ہے اور ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کے ذکر بھی آتا ہے اب سوچئے کہ اگر نبیوں کی پیدائش پر عیدیں اور جشن اور ملاد اور خوشی منانا شریعت کو مطلوب ہو اور شریعت کی احکامات ہو تو کیا خیال ہے سال کے ہر دن ایک دن میں کئی بار محفیل ملاد منعقد کرنی پڑے گی کہ ہر روز کتنے ہی انبیاء کی پیدائش کا وقت آئے گا اور اگر ماتم غم اور دکھ اس کی مجلس کے منانے کی شریعت میں کوئی سواب کی امید رکھی بھی ہو تو پھر ہر دن ہی غم کی محفیلیں ہوں کیونکہ ہر دن کہیں کوئی نبی فوت ہو رہے کہیں کسی صحابی کی شہادت کا دن یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے اور حالانکہ شریعت اسلام میں تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے کسی نبی کا کفر کسی نبی کا انکار انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے آئیے قرآن حکیم بتاتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَعَتَدْمَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق رکھیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین کوئی راہ نکالیں یقین جانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں جو کہیں بعض نبیوں پر تو ایمان ہے اور بعض نبیوں پر ہمارا ایمان نہیں تو اللہ کہہ رہا ہے اولئیکہم الكافرون حقا یہ لوگ کافر ہیں یہ اصلی کافر ہیں ان آیات کی روشنی میں لازم ٹہرا کہ تمام انبیاء کرام پر یقصہ ایمان لے کر آئیں اب اگر ہر نبی پر ایمان لائیں اور نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ملاد منائی جائے نبی کا یوم پیدائش منائی جائے نبی کی ولادت کے دن جشن منایا جائے تو اللہ ہمیں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم نہیں دے رہا بلکہ تمام انبیاء پر ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے جس طرح نبی کی ولادت کا جشن منانا اگر شریعت میں جائز ہوتا تو پھر صرف نبی تک بات نہ رکھتی یہ معاملہ تمام انبیاء کرام تک آتا تو پھر ایک ایک دن میں کئی محفیلے ہوتی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیس سالہ نبوت کا دور اس تیس سالہ نبوت کے دور میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نہ اپنی ولادت کا جشن منایا نہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا اللہ کے نبی علیہ السلام ولادت کا جشن مناتے انبیاء کا نظر نہیں آتے لیکن دوسری طرف اگر کوئی بات ثواب کی ہو کوئی بات دین کی ہو کوئی بات بائی سے عجر ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے مدینہ میں آئے یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا پوچھا یہ روزہ کیسا ہے یہ کسیس کا روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ عز وجل مالک نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون کو ہلاک اور غرق کیا تھا ہم اس کے شکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا موسیٰ میرا بھائی ہے میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس شکرانے پر روزہ رکھوں اگر اللہ نے زندگی دی موقع دیا تو اگلے سال میں اس کے ساتھ نو تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شکرانے کے طور پر تو روزہ رکھتے میں نظر آ رہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن نبی نے نہیں منایا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا جشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اور سابقہ انبیاء کی کسی کی ولادت کی محفل مناقض نہیں کی نہ اللہ کے نبی نے کی نہ صحابہ کرام نے کی نہ تابین عظام نے کی خیر القرون جو بہترین دور اللہ کے نبی نے جنوائے اس کے اندر اس کی نہ کوئی مثال ملتی ہے نہ کسی صحابی کا کوئی ایک قول ہی ملتا ہے بلکہ مفتی احمد یار خان تسلیم کرتے ہیں جا الحق نامی کتاب کے اندر کہ عید میلاد کا آغاز چھتی صدی حجری میں ہوا اور اس کو ایجاد کرنے والا اربل ملک اربل کا بادشاہ ملک مظفر تھا اس نے اس کو ایجاد کیا چھتی صدی حجری میں اگر یہ دین اسلام ہوتا تو نبی کے دور میں ہمیں یہ محفل نظر آتی صحابہ کے دور میں یہ محفل نظر آتی